بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائلیسس ہو رہا ہے اور گردو کی تبدیلی کے عمل سے بھی لوگ گزر رہے ہیں گردو کے اندر پتری کی شکایت بھی ہو رہی ہے اور گردو کا انفیکشن بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اسپطالوں کے اندر جا کر اپنا علاج کرا رہے ہیں لیکن اس کا مستقل فائدہ انہیں محسوس نہیں ہو رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی رحمتیں رکھی ہیں بہت سارے اللہ تعالی نے امراض کا علاج اس کے اندر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن کیونکہ بزرگوں کا اختیار کردہ عمل ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے آپ حضرات کے سامنے اس عمل کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کے کر لینے سے اللہ رب العزت گردو کے ہر قسم کی تکلیف کو دور فرمالیں گے یہاں تک کہ ڈائلیسس والا مریض بھی اگر اللہ کے اوپر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا اللہ اس کو بھی گردو کے ڈائلیسس سے نجات عطا فرمائیں گے میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت کوئی وقت کی قید نہیں ہے دن میں کسی بھی وقت جو وقت بھی مناسب ہو اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں اور درود شریف چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے کوئی مختصر سا درود ہو اول میں تین مرتبہ اور آخر میں تین مرتبہ اور بیچ میں تین مرتبہ بسم اللہ سمیت والتینی والزیتون جو قرآن کریم کے تیسوے پارے امہ پاری کی صورت ہے اس کو ہم پورا پڑھیں گے وہ صورت میں آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی والزیتون وطوری سینین وہاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سم رددنا ہوا اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ یہ صورت ہے جو امہ پارے کی ہے اس کو اول آخر تین بار درود شریف کے ساتھ تین مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا اور پھر اس عمل کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے اور پانی پر دم کر کے اس کو آپ پی لیں اور دن میں چاہے بوتل کے اوپر دم کر لیں چاہے گلاس کے اوپر دم کر لیں یا کولر کے اندر جو پانی ہے اس پر دم کر لیں اور گھر کے سارے افراد اس پانی کو پیتے رہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے تفیل اس عمل کی برکت سے اللہ گردوں کے امراض سے نجات بھی عطا فرمائیں گے اور آئندہ آنے والے وقت کے اندر بھی اللہ گردے کی کسی بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے یہ ایک ایسا مضبوط اور مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی پابندی کر لے اور بلا ناغہ کوئی وقت مقرر کر کے یہ عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ خود بھی گردوں کی تکلیف سے محفوظ رہے گا اور اس کے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اس کے بیوی بچے ہوں ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں اللہ ان کے بھی حفاظت فرمائیں گے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين